بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے فش فرائے تو فش فرائے کے تقریباً دو سٹیپس ہوں گے میرے پاس تقریباً ایک کلو فش ہے فش کے آپ پیس کروا لیں اس قسم کے اس طرح تو ان کو میں آٹے کے ساتھ فش کو دھوتی ہوں اس طرح اس کی جو اسمیل ہے وہ ختم ہو جاتی اس کے بعد اس کو مل مل کے تو آپ اس کو دھو لیں اور پھر آپ اس کو ڈرائے کر لیں اس کے بعد اب اس کی میرینیشن میں جو چیزیں جائیں گی وہ ہیں ون ٹی بل سپون میرے پاس ادرک لسن کا پیسٹ ہے لیمو کا رس ہے تقریباً ڈی ٹی بل سپون اور ہلتی جو ہے میرے پاس ہے ٹی سپون ہلتی ہے اور ون ٹی سپون ہی میرے پاس نمک ہے اور کسی بھی اچھے برینڈ کا جو ہے آپ مچھلی مسالہ لے لیں وہ تقریباً ڈی ٹی بل سپون میرے پاس یہ موجود ہے یہ چار پانچ چیزیں جو ہیں یہ ہماری چلی جائیں گی فش کی اندر اس کے میرینیشن کے لیے اس کو ہم ساروں کو لگا کے فش کو میرینیٹ کر کے رکھتیں گے پھر اس کے بعد جو ہیں یہ جو چیزیں میرے پاس ہے یہ ہے ٹی سپون نمک ہے ون ٹی سپون جو ہے میرے پاس لار میرچ کا پاوڈر ہے پیسن ہے ٹو ٹی بل سپون اس کے بعد کون فلار ہے میرے پاس ٹو ٹی بل سپون ایک انڈا ہے اور چار ٹی بل سپون جو ہے میرے پاس میدہ ہے تو ان جو چھے چیزیں ہیں ان چھے چیزوں کا ہم لوگ بیٹر تیار کریں گے تو میرینیشن کے بعد پھر ہم فش کی پیسز کو اٹھائیں گے اس پیٹر میں ٹپ کریں گے اور فرائے کر لیں گے فرائے کرنے کے بعد پھر ہم اس کے اوپر چارٹ مسالہ چھڑک دیں گے وہ بھی میں نے یہ نکال کے رکھا ہوا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں ان تمام چیزوں کو ڈال کے فش کو میرینیٹ کر لیتی ہوں اچھا تو دوستو یہ دیکھیں میں نے تمام مسالے جو ہیں میرینیشن کے جو میرینیشن کے بعد پھر ہم نے اس کے بیچ میں ڈالے ہیں فش میں اور اس کو میرینیٹ کر لیا اب تقریباً ایک گھنٹہ جتنا بھی آپ کے پاس ہے ٹائم تو آپ اس کو میرینیٹ کر کے رکھتے ہیں پھر اس کے بعد بیٹر تیار کریں گے اور اس کے اندر اس کو فرائے کر لیں گے تو اچھا تو میں اب میرے بیٹر کے لیے چیزیں ڈال رہی ہوں یہ ہے میرے پاس پاس پانپلر ڈال سپونٹ مریج پاوڈر تقریباً ساڈال جائے گا اس کے بعد یہ ایک انڈہ ہے یہ ہے ہمارے پاس بیسن یہ بھی تک ٹوٹے بل سپون تھا یہ ہے نمک نمک فشکم میں بھی مدود ہے تو بیٹر میں بھی تقریب ہے ہافٹی سپون کے قریب لیے اور یہ ہے ہمارے پاس نیٹا اگر آپ کے پاس چاول کا اٹم ہو موجود ہو تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹوٹے بل سپون میرے پاس نہیں تھا تو میں نے نہیں ڈالا اب ان تمام چیزوں کو آپ پانی کے ساتھ مکس کر لیں ساتھ گ ساتھ گا بھی ایک کریں گے اس آسا ٹھوڑا ٹھوڑا کر کے پانی بھی ایک کریں تاکہ جو ہے اس میں کوئی بھی لامزو دے رہنا رہے ایک سمور سا پیٹن ہمارے پاس تیار ہو جائے ہمارے پاس تیار ہو جائے دوستو تقریباً ایک گھنٹا گزر کیا ہے میں نے تقریباً ایک گھنٹا اس کو جو ہے رکھا تھا مسالے لگا کے تاکہ یہ بہت اچھے طریقے سے اس کے اندر سارے مسالے جزب ہو جائے اب میں اس کو جو ہے وہ بیٹر کے اندر ڈپ کر کے پرائے کروں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کڑاہی میں میں نے تیل ڈال کے رکھ دیا تھا اب یہ ایک ایک پیس اٹھائیں اس طریقے سے بیٹر کے اندر ڈپ کریں سٹارٹ کریں اب آپ اس کو سٹارٹ کریں سٹارٹ کریں درمیانہ رکھیں گے تاکہ ایک دم گل نہ جائے سٹارٹ کریں بہت زیادہ کڑاہی کو بھیرے نا تاکہ آرام سے ہمیں ان کو پلٹ پلٹ کریں دو تین منٹ کجھے جائیں تب ان کا ان کی سائٹ جو ہمیں چینز کرنی ہے اگر ایک دم ہم نے کہا اس کیسے جو بہتر ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اوپر سے اٹھر جائے جی لیکن ہم نے کہا اس کیسے جو بہتر ہے کیسے جائیں گے ہم نے کچھ اس کا گھنی ہے ہم نے کس جائیں گے چیہ کچھ ہیں کہ جائیں گے ایک منٹ میں اس سائٹ سے مجھے اس کو پکاؤں گی بہت زیادہ تیز آنچ نہیں کرنی تاکہ ایک دم جلنا جائے اس درمیان اسی آنچ سے آپ نے اس کو پھائی کر لیا یہ دیکھنے ہاں کتریبا ہمارے فش جائے ہو سکی ہے دوستو یہ میں نے کچھ تیار کر لیا ہے اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگی ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر بھی کہیں اپنا بہت سا خیال دکھیں گا اللہ حافظ